اے محبوبِ مقرم ﷺ مگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ یہ انہیں معاف فرما دیتا رسولِ کریم ﷺ بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے لیکن اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحبدالطاہر بالعالمین ومارش اللہ قائلہ رحمت اللہ علمین بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فقر لیے میں ہوں آپ کا محسپان حضر اقبال شاہد سلسلہ جاری ہے تحفظِ ناموسی رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے ہم سب آپ سے دعاوں کی درخواست لیے ہوئے دعاوں کی التجاہ لیے ہوئے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ناظرین محترم رسولِ کریم ﷺ کی تعظیم درقیقت انسان کو فراہ کی زمانت دیتی ہے جب ہم نبی پاک ﷺ کی تعظیم کرتے ہیں نبی پاک ﷺ کی ناموس پر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں درقیقت یہ ہمیں ہماری ذات کی فلاح کی زمانت دیتی ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں زندگی میں بھی دنیا میں بھی ہماری فلاح کے لیے رحمت کے لیے دعا کرے گا اور کوئی ہے جو ہماری آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا یقینا ہماری شفاعت کرے گا اور اس لیے شاد باری تعالیٰ ہے وہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی حمایت کی اور نصرت کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کی گئی وہی در حقیقت فلاح پانے والے لوگ ہیں لہما کرتوی اس آیت کے ترجمے میں لکھتے ہیں اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام اور کنیت سے نہ پکارا کرو بلکہ رسالت اور نبوت سے مخاطب کیا کرو علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حاصل قلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ اور وسال کے بعد تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجال آنا امت پر واجب ہے کیونکہ دلوں میں جس قدر حضور نبی قریم روفرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں اضافہ ہوگا اس قدر نور ایمان میں اضافہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ تھی تعظیم کا حکم صرف اسی وقت تک درکار نہیں ہے اسی وقت تک محدود نہیں ہے تعظیم کا حکم اس وقت تک اللہ رب العزت نے امت پر واجب کر دیا ہے جب تک اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کو قائم فرما رکھا ہے بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے بدلے میں ملتا کیا ہے ہمیں استغفار کی خیرات نصیب ہوتی ہے ہمیں وہاں سے استغفار کی گواہی ملتی ہے ہمیں استغفار کی شہادت ملتی ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے اس کا ترجمہ ہم شکے یقیناً پیش کرتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز ایک مستنی دلائل کے ساتھ پیش کریں تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں جو آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کرتے ہیں آخری نبی ہونے کے دعوے دار سے منکر ہوتے ہیں جو لوگوں کے لئے گمراہی کا باعث بن رہے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں برقیقت ہمارا کام یہی ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو بھی ساتھ لے کر چلیں اے محبوب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ یہ انہیں معاف فرما دیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے معافی کی درخواست کرتے لیکن اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے رقیقت جب کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان پر ظلم کر کے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا تو درقیقت جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا اللہ رب العصد اس کے تمام مراہوں کو معاف فرما دیتا اور خود سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لئے دعا مغفرت فرماتے ہیں نادر محترم یہ معاملہ صرف اہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ جاری تھا ایسا نہیں ہے مولا علی کرم اللہ و عجل کریم سے ایک روایت مروی ہے میں آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا سیدنا مولا علی کرم اللہ و عجل کریم سے مروی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے تین روز بعد ایک رابی ہمارے پاس آیا اور مزار پر انوار پر گر پڑا اور خاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا تھا ہم نے سنا جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا اور اسی میں یہ آیت بھی تھی کہ میں نے اپنے جان پر بڑے ظلم و شتم کیے ہیں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہو اسے سرابہ شفقت و رحمت میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے تو مرقد منور سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا ہے کیا خوب نظارے کیا خوب منظر ہیں کہ کچھ لوگ اس بات کو یہی سمجھتے ہیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم اب نعوذ باللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ایک عام بشر کی طرح زندگی گزارتے ہیں ایسا نہیں ہے اپنی جانوں پر یہ الفاظ بول کر بھی ظلم مت کیجئے ایک نبی کی امت ہونے کا فرس کمس کم آپ دیکھیں اگر عیسائیوں کو دیکھیں دگر قوموں کو دیکھیں جنہوں نے اس طریقے سے وہ اپنے نبی کے بارے میں کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے خود نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اس طریقے سے الفاظ کو گھٹتی ہے ہمیں ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے اللہ سے دعا مغفرت طلب کرنی چاہیے رحمتِ وسیلہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کرنی چاہیے اللہ رب العزیز سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی پر بے شمار درود و سلام پڑھنے کی توفیقات بخشے ان کے نمو سے رسالت پر عقیدِ ختمِ نبوورت کے لئے کام کرنے کی اپنی نسلوں تک اس کو جاری رکھنے کی توفیقات بخشتا رہے جیادت دیدئے فکر سکون کی تیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمتِ آہِ وبرکاتہ